موسیقی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ایٹ سیون اور میں ہوں ناجی آشر ہمارے آج کی پروگرام کی ٹاپ سٹوریز یہ ہیں امران خان کی سولو فلائٹ اران بھرتے ہی دگمگا گئی رائیوینڈ مارچ کی تاریخ اور مقام بدلنے کا اشارہ لیکن فیصلہ اپوزیشن کی مشاورت سے ہوگا امران خان اسیم لی کے اندر سپیکر باہر حکومتی رویہ اپوزیشن کو متحد کر رہا ہے نواز لیگ غلطیوں پر غلطیاں کیوں دہرا رہی ہے اس پر بھی پروگرام میں بات کریں گے اور ایکشن سے بھرپور الیکشن ایم کیو ایم پاکستان کا پہلا امتحان پی ایس ایک سو ستائیس متحدہ کے ہاتھ آئے گی یا پیپلز پارٹی بارہ سال بعد جیت جائے گی فیصلہ کچھ دیر بعد امران خان کی اسیمبلی آمد آج وہ اپنے موقف سے پیچھے ہٹے دکھائی دیئے انہوں نے اپوزیشن سے ساتھ چلنے کی اپیل کی ہے رائیوینڈ مارچ کی تاریخ اور مقام بدلنے کا بھی آج اشارہ دیا گیا ہے امران خان کی قومی اسیمبلی آمد اور پھر خطاب نے سیاسی منظرنامہ بدل کر دیا ہے خان صاحب آج خاص سے فلیکزبل نظر آئے انہوں نے اپنے موقف میں نرمی دکھائی دھاندلی کی بات کی انتخابی اصلاحات پر بھی بولے پینامہ لیکس کا ایشو چھیڑا اپوزیشن کا کردار واضح کیا اور عالمی رہنماؤں کی مثالیں بھی دیں حکومتی الزامات پر اپنا دفاع بھی کرتے نظر آئے لیکن ان سب سے زیادہ اہم انہوں نے رائیوینڈ مارچ کی تاریخ اور مقام بدلنے کا انڈیا دے دیا جو کہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے کیونکہ پیپلز پارٹی کو رائیوینڈ مارچ پر اعتراضات تھے اور انہوں نے اپوزیشن سے ساتھ چلنے کی اپیل کی اور آفر بھی کی کہ اگر اپوزیشن چاہے تو وہ مارچ کا مقام اور تاریخ بھی بدل سکتے ہیں اپنے خطاب میں انہوں نے کیا کہا پہلے یہ سن لیتے ہیں رائیوینڈ ایک جگہ ہے جو ان کے گھر کے پاس ہے جہاں پاکستانی بستے تو پہلے تو یہ میں کلیر کر دوں دوسری چیز کہ رائیوینڈ کا سارا خرچہ پاکستانی قوم کے ٹیکس کے پیسے سے جاتا ہے پہلے تو میں یہ کہہ دوں کہ ہم اپوزیشن کو کیری کریں گے ہم ان سے مشاورت کریں گے ہو سکتا ہے کہ اگر ان کے کہنے پر ڈیڈ بھی ہمیں درودھر کر سکتے ہیں خان صاحب کا یہ اعلان اس بات کی دلیل ہے کہ پی ٹی آئی کا لاہور اور کراچی میں شو واقعی کامیاب نہیں ہو سکا جس کا اعتراف گزشتہ روز شاہ محمد قریشی بھی کر چکے ہیں اور اب پی ٹی آئی کو اندازہ بھی ہو چکا ہے کہ اس بار سولو فلائٹ کامیاب نہیں ہو سکتی کامیابی کے لیے پیپلز پارٹی کو ساتھ لے کر چلنا ناگزیر ہے آج کے اجلاس میں ایک اور اہم لیکن مایو سکون ڈیولپمنٹ اسپیکر قومی اسیملی کی جانب سے سامنے آئی جب وہ عمران خان کی آمد کا سن کر اجلاس ڈپٹی اسپیکر کے سپر کر کے اپنے چیمبر میں چلے گئے انہوں نے خان صاحب کا سامنا نہیں کیا جس پر پی ٹی آئی چیئرمن نے انہیں بھی تنقید کا نشانہ بنایا اور انہیں اسپیکر تسلیم کرنے سے ہی انکار کر دیا انہوں نے یہ اعلان کیا کہ آج سے وہ آیاز صادق کو نام لے کر پکاریں گے اس خطاب اور قومی اسیملی کے اسپیکر آیاز صادق کے روئے پر اپوزیشن ایک بار پھر ہمیں متحد دکھائی دے رہی ہے اور ایوان سے واک آؤٹ بھی کیا گیا لیکن سوال یہ ہے کہ اسپیکر آیاز صادق آخر امران خان کا سامنا کرنے سے کیوں قطرہ رہے ہیں کیا حکومتی روئیہ اپوزیشن کو متحد کر رہا ہے حکومت کیوں بار بار غلطیوں پر غلطیاں کیے جا رہی ہے اور امران خان کی جو آفر ہے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کیا پی ٹی آئی احتجاج کے لیے اپوزیشن جماعتوں کو متحد کر پائے گی رائیوان مارچ اب ہوگا یا نہیں ہوگا تمام تر معاملات ہیں جس پر ہم بات کریں گے لیکن پہلے ایک بریک دیکھتے رہیے پاکستان ایٹ سیون ویلکم بیک امران خان کی آج اسمبلی آمد اور رائیوان مارچ کی تاریخ اور مقام بدلنے کا جو اشارہ دیا گیا اسی پر ہم بات کریں گے اسلام آباز سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں آج نیوز کے نمائندی علی فرقان اور نون لیگ کے رہنم طلال چودری صاحب بھی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں آپ دونوں کا بہت شکریہ طلال صاحب پہلے میں آپ کی جانے باتی ہوں سپیکر قومی اسمبلی آخر امران خان کا سامنا کرنے سے کیوں کتراتے ہوئے آج نظر آئے اگر خان صاحب ان پر تنقید کرنے بھی آئے تھے یا شکایت کرنے بھی آئے تھے تو کم سے کم ان کا موقع تو سنتے وہ دیکھیں جو سردار یا صادق ہیں وہ کبھی بھی امران خان کا سامنا کرنے سے نہیں کترائے انہوں نے تو امران خان کا الیکشنز نے بھی سامنا کیا اسمبلی نے بھی کیا اور آج بھی وہ یقیناً کرتے اگر وہ مسروف نہ ہوتے اور اگر وہ اتنا یہ جو ریفرنسوں کا فیصلہ کرتے وقت اگر اتنا ڈار یا خوف ان کے ذہن میں ہوتا لوگوں کا تو شاید وہ پھر اس طرح کے فیصلے بھی نہ کرتے سامنا وہ پہلے عوامی طور پر بھی کرتے رہے ہیں اسمبلی کے چیر پر بیٹھ کے سپیکر کے بھی کرتے رہے ہیں اور امران خان سال میں ایک دفعہ آتے ہیں وہ تو روز چیر پر بیٹھے ہوتے ہیں تو میرا خیال ہے خان صاحب کو غلط فہمی ہے کہ ان کی وجہ سے شاید وہ بھی ہوتے ہیں یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بیسیکلی وہ بہت مصروف تھے اس وجہ نہیں آسکے بہرحال اب یہ جو پینامہ لیکس ہے آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کے جو اس طرح کے فیصلے ہیں اس سے یہ بات زیادہ بڑھ رہی ہے بجائے اس کے کہ معاملے کو کنٹرول کیا جا سکے اس طرح کی جو چھوڑی چھوڑی غلطیاں ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مصروفیت لیکن جو عام طور پر تاثر ملا وہ یہ تھا کہ وہ سامنے ہی نہیں آنا چاہتے تھے تو اس طرح سے پینامہ لیکس پر حکومت کی مشکلات بڑھیں گی مشکلات اب لوگوں کے کہنے سے پریس ٹاک سے تو نہیں بڑھتی مشکلات تو بڑھتی ہیں اگر کوئی ادارے جو ہیں کوئی ایسے فیصلے کریں جس میں کے جو فیصلے ہمارے خلاف ہوں ادارے فیصلے جو ہیں وہ پرائیم منسٹر کے حق میں کر رہے ہیں اور اب آپ نے دیکھ لیا کہ جو رٹ انہوں نے کی تھی سپریم کورٹ میں وہ کس طرح وہاں سے خارج کی گئی اسی طرح ریفرنس فارق ہوئے الیکشن کمیشن میں بھی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے لیکن اب عمران صاحب بیسیکلی اپوزیشن کو متحد کرنے جا رہے ہیں ساتھ چلنے کی آفر بھی کی ہے اسی لیے رائیون مارچ کی اب جگہ اور تاریخ جس کے اوپر اختلاف شاید تھا وہ بھی اگر بدل جاتی ہے پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کو اعتجاج کے لیے منانے میں کامیاب ہو گئی تو حکومت کا اگلا قدم کیا ہوگا دیکھیں یہ جو لیکن اگر مگر گا گے گی پر بندہ پھر جو مرضی بھی کہہ سکتا ہے لیکن یہ پچھلے چھ مہینے سے ہم سن رہے ہیں کہ متحد ہو گئے ہیں کٹھے ہو گئے ہیں کٹھے نکلیں گے کٹھے ریفرنس دیں گے کٹھے مارچ کریں گے لیکن آپ جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ان میں بڑی میچور جماعتیں بھی ہیں جنہوں نے ہر طرح کے حالات دیکھے ہیں وہ پی ٹی آئے کے پیچھے لگے اپنا سیاسی مستقبل تباہ نہیں کر سکتی یا ایسے فیصلے نہیں کر سکتی جو کہ ان کی سیاست پر برے اثرات ڈالیں اور پاکستانی قوم بھی ایک فیصلہ کر رہی ہے جو بھی الیکشن ہوا ہے نونلی کے حق میں فیصلہ ہوا ہے پنامہ کے بعد وہ کوئٹہ میں ہو الیکشن یعنی پلوچستان میں ہو پنجاب میں ہو دادکشمیر میں ہو تو یہ میرا خیال عوامی عدالت سے بھی ہے بہت دوسری یعنی آپ مطمئن ہیں کہ یہ اپوزیشن متحد ہوتی ہوئی نظر نہیں آری بہت شکریہ تلال چودری صاحب آپ کا علی اب میں آپ کی طرف آؤں گی آپ نے بھی تلال چودری صاحب کی بات سنی حکومت بظاہر بہت مطمئن نظر آ رہی ہے لیکن عمران خان صاحب کا جو آج تقریر تھی ان کا جو لہجہ تھا وہ خاصہ سخت تھا لیکن موقع میں نرمی نظر آئی ہے اس اچانک سی تبدیلی کی وجہ کیا تھی کیا پی ٹی آئی کو احساس ہو گیا ہے کہ جو سولو پلائٹ ہے وہ اب نہیں چل سکتی یقینی طور پر اس کا اظہار عمران خان نے اپنی اس ٹاک پہ بھی کیا جس پہ انہوں نے یہ کہا کہ وہ رائیونڈ کی تاریخ اور مقام بدلنے کے اوپر تیار ہے اور یہ ایک سوال کیا گیا تھا ان سے کہ اپوزیشن کے بشتر جماعتیں اس میں مسلملی کاف اور پیپلز پارٹی نمائیہ طور پہ ہیں جنہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ رائیونڈ مارچ کے حق میں نہیں ہے تو اس کے جواب میں عمران خان کا یہ کہنا تھا کہ وہ اپوزیشن کو متحد دیکھنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے اگر اپوزیشن کی یہ اعتراض ہے تو وہ مقام اور تاریخ بدلنے کو تیار ہیں تو عمران خان نے آپ نے دیکھا کہ ابھی تک انہوں نے اپنے احتجاج تو وہ کر رہے ہیں سڑکوں پہ آ رہے ہیں لیکن کوئی بڑی کال نہیں دی ہے اور وہ ابھی بھی اس چیز کے لیے شاید مطمن ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے اس کے ساتھ وہ ایک پیج کے اوپر آ جائیں گے اور وہ پیپلز پارٹی کا انتظار کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی فیصلہ کر پائے اور یہ اگر تاخیر ہے تو وہ پیپلز پارٹی کی کچھ فیصلے میں آ رہی ہے اور عمران خان اسی وجہ سے اسی کا انتظار کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی فیصلہ کر پائے تاکہ متحد اپوزیشن جو ہے وہ سڑکوں پہ آ سکے بہت شکریہ آپ کا علیہ پرکان مجموعی طور پر جو صورتحال بن رہی ہے پیپلز اور پی ٹی آئی دونوں کا متحد ہونا اتنا آسان نظر آ نہیں رہا ہے برحال ہم ایک بریک لے رہے ہیں اور اس بریک کے بعد ہم بات کریں گے پی ایس ایک سو ستائیس کی کہ اس کا تاج کس کے سر پر سجے گا ہمارے ساتھ رہی ہے پی ایس ایک سو ستائیس کے زمین انتخاب جہاں پولنگ کا عمل تو مکمل ہو چکا ہے اور ووٹوں کی گنتی بھی جاری ہے اس الیکشن کو ایمکیو ایم پاکستان کا پہلا امتحان تصور کیا جا رہا ہے ایمکیو ایم کا یہ اپنے قائد کے بغیر پہلا الیکشن ہے جس چن ہے جس کا نتیجہ متحدہ کے مستقبل کا نتیجہ بھی ہو سکتا ہے اسی لئے اس حلقے میں ہمیں متحدہ کی بھرپور انتخابی مہم نظر آئی اور آج پولنگ کا سارا دن بھرپور ماردھار جھگڑا کشیدگی اور ٹینشن دکھائی دی فائرنگ ہوئی سیاسی جماعتوں کے کارکنوں میں تصادم بھی ہوئے اور کئی افراد کے زخمی ہونے کی طلاق بھی آتی رہی دن بھر رینجرز نے ہنگام آرائی کرنے والے متعدد افراد کو گرفتار بھی کیا حراست میں لیا دھاندی کے الزامات بھی آتے رہے مختصرا یہ کہ یہ ایکشن سے بھرپور الیکشن تھا پی ایس ایک سو ستائیس کا یہ حلقہ جو اربن اور رورل ایریاز پر مشتمل ہے اس کے اربن ایریاز میں جعفر تیار ملیر کھوکراپار اور غریب آباد یونین کاؤنسل کے علاقے شامل ہیں جہاں پر اردو بولنے والوں کی اکثریت ہے اسی طرح رورل ایریاز کے اگر ہم بات کریں تو اس حلقے کا ایک بڑا علاقہ کچھی آبادیوں پر مشتمل ہے گوٹ بسے ہوئے ہیں یہاں پر جن میں آسو گوٹ بچل گوٹ ہنگور آباد میمن گوٹ سمیت دیگر علاقے ہیں جو کے شامل ہیں جہاں پیپلز پارٹی کو مضبوط قرار دیا جا رہا ہے اگر ماضی کی طرف ہم دیکھیں تو یہ حلقہ دو ہزار ایک کی حلقہ بندیوں کے نتیجے میں وجود میں آیا اور دو ہزار دو کے انتخابات میں پیپلز پارٹی کے عبداللہ مراد بلوچ یہاں سے کامیاب ہوئے لیکن ان کے قتل کے بعد دو ہزار چار کے بائیل ایکشن میں یہ سیٹ ایمکیوم کے پاس چلی گئی اور تب سے ہی متحدہ کے جو امیدوار ہیں یہاں پر کامیاب ہوتے چلے جا رہے ہیں دو ہزار چار میں یوسف منیر جیتے پھر دو ہزار آٹھ میں نصار پہنور نے کامیابی سمیٹی اور دو ہزار تیرہ میں اشفاق منگی نے یہ سیٹ اپنے نام کی آداد و شمار کے لحاظ سے اسے ایمکیوم کی سیٹ قرار دیا جانا چاہیے لیکن تجزیہ کار اسے اب پیپلز پارٹی کا گڑ بھی قرار دی رہے ہیں اور اس کی جیت کی پیش گویاں بھی کی جا رہی ہیں اگر ایسا ہوتا ہے تو پیپلز پارٹی بارہ سال کے بعد یہ سیٹ جیتے گی لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ایسا ہو پائے گا یا ایمکیوم پاکستان اپنے پہلے امتحان میں کامیاب ہوگی اسی پر بات کریں گے اس وقت اسپارٹ پر ہی موجود ہیں آج نیوز کے نمائندے خاور حسین خاور پی ایس ایک سو ستائیس کا یہ الیکشن ایمکیوم اور پیپلز پارٹی کے درمیان ایک بہت بڑا مارک آئے بہت بڑا مقابلہ ہے اب تک جو ریزلٹس آئے ہیں اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کونسی پارٹی آگے ہے جی اب تک جو نتیج جو شہری لاکھوں سے نتیج جائے ہیں ان میں متحدہ قومیومنٹ نے کلین سویپ کیا ہے یعنی کہ جو متحدہ قومیومنٹ کے مدے مقابل جو جماعتیں ہیں بیس کے قریب امیدوار ہیں جو مدے مقابل ہیں اس الیکشن میں ان میں سے پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی اور مجلس ویدت المسلمین کے جو امیدوار ہیں وہ کچھ مضبوط ہیں انہیں کچھ علاقوں میں دو چار اور دس کے قریب ووٹ ملے ہیں جبکہ متحدہ قومیومنٹ کو یہاں شہری علاقوں میں زیادہ ووٹ ملے ہیں جبکہ ملیر کے جو دہی علاقے ہیں اگر ان کی بات کی جائے تو وہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کی پوزیشن جو ہے وہ کافی مضبوط دکھائی دے رہی ہے اور وہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ کافی اکثریت کے ساتھ جو ہے نمبر ون پر ہے اگر مجموعی طور پر اس حلقے کی بات ایک چلیس ووٹ ملنگ سٹیشن قائم ہے چیک ہے آپ خابر ہمارے ساتھ ہی رہے ہیں امکی ایم کی رہنما ساجد احمد نے اب ہمیں جوائن کیا ہے ان سے بھی اب ہم پوچھتے ہیں کہ کس طرح سے وہ آج کے الیکشن کو دیکھ رہے ہیں بہت شکریہ ساجد صاحب آپ کا پی ایس ایک سو ستائیس ایم کی ایم پاکستان کا یہ پہلا امتحان ہے متحدہ کے قائد سے لا تعلقی کے یہ پہلا الیکشن تھا بھرپور مہم بھی چلائی آپ لوگوں نے کیا عبیدیں تھیں اور کیا نتائج نظر آ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے آپ کے پروگرام میں موجود تمام ہالدین کو اسلام علیکم جی والیکم اچھا ماشاءاللہ آج آج ماشاءاللہ کیا کہتے ہیں آج الیکشن کا دن تھا پی ایس ون ٹو سیون پر اور یہ سب نے دیکھا کہ یہاں پر متحدہ کورنمنٹ نے یہاں پر پی ایس ون ٹو سیون کے اندر بھرپور مہم چلائی پی ایس ون ٹو سیون پر اور پھر یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ آج جب الیکشن کا دن تھا اور لوگ بھرپور تعداد میں نکلے لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ ہڈرز پیدا کی گئی متحدہ کورنمنٹ پاکستان کے ووٹرز کو مارا گیا یا سپورٹرز کو زخمی کیا گیا اس کے علاوہ ہمارے کیمپوں پر حملے کیے گئے ہمارے کیمپ اندر لگے نہیں باقیدہ طور پر بہت ساری جگہوں پر کیمپ نے دیے گئے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے اس پوری فساد کے اندر بہت اہم قدادہ کیا لیکن ساجد صاحب پیپلز پارٹی بھی ایسے ہی الزام آپ پر بھی لگا رہی ہے تو ایم کی ایم کے رہنما پیپلز پارٹی پر پیپلز پارٹی آپ پر دھاندلی کے اندر جو الیکشن ہوئے ہیں رولرز ایریاز کے اندر جو الیکشن ہوئے ہیں وہاں پر کوئی دھاندلی ہوئی نہ ہنگام دھاندلی ضروری ہوگی لیکن ہنگامہ وہاں بلکل نہیں ہوا لیکن انہوں نے اربنس ایریاز کو تستب رکھا ایم کی ایم حقیقی کے دہشتگردوں نے یہاں پر لوگوں کو مارا ایون یہ کہ متحدہ کومیمنٹ کے خواتین کارکنان تک کوئی دہشتگردوں نے بکشا اور ہم حیران ہیں اور پریشان ہیں کہ پورسیس کیوں خاموش رہی پولیس کیوں خاموش رہی ایسے موقع پر اتنا بڑا دنگل سجا یہاں پر روڈوں پر ہنگامے ہوتے رہے مار پٹائے ہوتے رہے رینجرز تو وہاں پر تھی دن ہی ہم نے دیکھا کہ بڑی ماردھار تھی اور ٹینشن سے بھرپور یہ الیکشن تھے اب آپ ہی بتائیں کہ زمین انتخابات کے نتیجے سے کیا دو ہزار اٹھارہ کے جو عام انتخابات ہیں اس کے نتائج کو جوڑا جا سکے گا اس کی پیشگوئی کی جا سکے گی انشاءاللہ دیکھیں ہمیں بھرپور امید ہے کہ اللہ نے چاہا تو یہ الیکشن کو ہم ون کریں گے تمام پریشانیوں کے باوجود ہی ہم اس الیکشن کو ون کریں گے لیکن اگر جی ساجستہ آپ مجھے سن سکتے ہیں جی آپ کی آواز آ رہی ہے جی 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 آپ سے بس یہ جانا چاہ رہی تھی کہ لنڈن ایمکیو ایم کی جانب سے بھی ہمیں لگا ہے کہ اس نے بھرپور سپورٹ کی ہے ٹویٹر پہ ہم نے دیکھے کہ ٹویٹر آ رہے تھے مختلف رہنماؤں کے تو آپ کے درمیان پاکستان ایمکیو ایم اور پاکستان لنڈن کے درمیان جو خلش تھی کیا وہ دور ہو گئی ہے بات خلش کی نہیں ہے دیکھیں ایک نعرہ لگا پاکستان کے خلاف تو آپ نے دیکھا کہ متحدہ کورمومنٹ پاکستان نے اس نعرے سے لا تعلقی کے اعلان کیا پھر دوس طرح لنڈن سے بھی بہت اچھا رسپونس آیا کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے تمام اختیارات پاکستان نافتہ کمیلٹی کے حوالے کر دی ہیں اچھا کوئی خلش کوئی ایسی خلش دونوں جانس سے نہیں ہے کوئی خلش نہیں ہے آپ نے کہہیں بہت شکریہ بہت شکریہ ساجل صاحب ہمارے ساتھ تھے اور خوار حسین آپ کا بھی بہت شکریہ کراچی میں ہونے زمنی انتخاب یہ فیصلہ کرے گا کہ ایمکیو ایم پاکستان جس کا یہ پہلا امتحان تھا اس میں یہ پورا اترتی ہے یا نہیں اترتی اسی کے ساتھ آج کے پروگرام سے مجھے دیجئے اجازت کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ